مووی کی شروعات میں ہم میانام کو دیکھتے ہیں جو کافی شائع اور انسیکیور لڑکی ہے جو ہر سمیں اپنے فیس پر باکس پہن کر رکھتی ہے میانام ایسی کنڈیشن میں ہے جس میں وہ خود کے فیس کو پسند نہیں کرتی اور اسے لگتا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی ہے اور تو اور اس نے اپنے چہرہ کئی سالوں سے دیکھا بھی نہیں وہ اپنے بائی پلاوان اور باپ مسٹر بون کے ساتھ رہتی ہے جو کی ہمیشہ اس کے لیے پریشان رہتے ہیں میانام اپنی لائف کی کہانی ایک بلاغ میں لکھتی ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ وہ پہلے نارمل تھی لیکن ایک دن سکول میں جب اس نے سکول کے سب سے کول لڑکے کو پرپوس کیا تو اس نے اسے ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی ہے اس بات سے وہ ٹراما میں آ گئی اور اس دن سے اس نے سکول جانا ہی بند کر دیا پھر ایک دن وہ اپنے گھر کے باہر ایک بیلون کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک آدمی نے اسے پکارا اور میانام نے اپنے فیس چھپانے کے لیے پپر بیکز یوز کیا اور اس کے بعد سے ہی اس نے اپنے فیس کو باکس سے چھپانے کا ڈیسائیڈ کیا لگ بگ تین سال سے ہی میانام اس کنڈیشن میں ہے اور وہ اب صرف سوشل میڈیا پر لوگوں سے بات کرتی ہے اگلے دن ڈاکٹر میسٹر بان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ میانام کو سوشلائز ہونا سکھائیں نہیں تو لائف ٹائم وہ پریشان رہے گی میانام پہلے تو سوشتی ہے کہ یہ صرف ایک مزاک ہے لیکن پھر اپنے فادر پر گصہ کرنے رکھتی ہے اگلے دن میسٹر بان دونوں بچوں کو سکول ڈروپ کرتے ہیں اور میانام کو کافی عجیب لگتا ہے جب ہر کوئی اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا اور اس پر ہس رہا تھا اسے اپنے بچپن والا دنیا آ داتا ہے اور وہ آچانک بیہوش ہونے ہی والی تھی جب اس کی ٹکر ایک لڑکے سے ہوتی ہے جس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اس لڑکے کا نام مینٹن تھا میانام نروس ہو کر وہاں سے بھاگتی ہے اور سکول کے سب سے پاپلر لڑکے زیرو سے ٹکرا جاتی ہے زیرو اسے باکس نکالنے کو کہتا ہے جب میانام منع کرتی ہے تو اس کے چیلے باکس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تبھی مینٹن وہاں پر میانام کو بچاتا ہے اور ان دونوں کے بیچ بحث ہو جاتی ہے جس کے بعد میانام کو لے جاتا ہے کلاس میں ٹیچر میانام کو انٹرڈوس کرواتی ہے اور اس کی کنڈیشن کے بارے میں بچوں کو بتاتی ہے تاکہ اسے کوئی بھی پریشان نہ کرے لیکن پھر بھی بچے اس کا مزاک اڑاتے ہیں لنچ ٹائم میں میانام جب اپنا لنچ لے کر آتی ہے تو دو لڑکے زبردستی اس کا باکس اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور میانام وہاں سے بھاگ جاتی ہے مینٹن اس کے پاس ہیلمٹ پہن کر آتا ہے اور اس کے ساتھ کافی دیر بات کرتا ہے لیکن میانام کہتی ہے کہ وہ اگلے دن سے سکول نہیں آئے گی اور میانام کو پکڑ کر اکیرہ لے جاتا ہے اور اس کا باکس نکال دیتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ میانام کافی خوبصورت ہے میانام بیوش ہو جاتی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک ہسپٹل میں ہے بینہ باکس کے وہ پینک ہو جاتی ہے اور اس لیے اس کے ماسک پہنائے جاتا ہے اس کے فادر کہتے ہیں کہ اگلے دن سے وہ اسے سکول جانے کو نہیں کہے گا لیکن میانام کہتی ہے کہ وہ سکول ضرور جائے گی کیونکہ اسے زیرو سے ریونج لینا ہے اگلے دن زیرو میانام کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب میانام آ کر اسے تھپڑ مارتی ہے اور زیرو اس کا ماسک نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن منٹن آ کر اسے مارنے لگتا ہے اور میانام ان دونوں کو شاند کرواتی ہے منٹن کو لگتا ہے کہ زیرو میانام کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن زیرو کہتا ہے کہ میانام دنیا کی سب سے بچصورت لڑکی ہے اس کے بعد میانام دوبارہ اپنے روم میں بند ہو جاتی ہے اس کے فادر کافی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں مانتی پھر منٹن اس سے ملنے کے لیے آتا ہے اور وہ اس کے لیے ایک ڈک جیسا باکس بنا کر لاتا ہے جو میانام کو کافی پسند آتا ہے منٹن اسے سکول جانے کے لیے کنونس کرتا ہے اگلے دن سکول میں میانام کے پاس ایک لڑکی آ کر پوچھتی ہے کہ کیا زیرو اس کا بائی فرنڈ ہے میانام بنا کرتی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک ریومر ہے جو بچوں نے فیلایا ہے لیکن یہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ اگر ایسا ہے تو وہ زیرو سے کہے کہ وہ کمزور بچوں کو بولی نہ کرے لنچ کی ٹائم بھی سبھی لوگ اس سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں لیکن میانام انہیں منع کرتی ہے تب ہی اچانک وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ زیرو اس کے بھائی کو مار رہا ہے میانام بھاگتے ہوئے جاتی ہے اور زیرو کو روکتی ہے وہ زیرو سے کہتی ہے کہ وہ کمزور لوگوں کو بولی کرنا بند کر دے جس پر زیرو کہتا ہے کہ اگر وہ اپنا باکس ہمیشہ کے لیے نکال دے گی تو وہ کبھی بھی کسی کو بولی نہیں کرے گا میانام اپنا باکس نکال دیتی ہے اور سبھی لوگ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شوکڈ ہو جاتے ہیں گھر پر پلاوان میانام سے کہتا ہے کہ سبھی لوگ اس کی فوٹوز پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ کتنی خوبصورت ہے لیکن میانام کو اب بھی لگتا ہے کہ وہ بچ صورت ہے اسی کے وہ اپنے روم میں چلے جاتی ہے جہاں زیرو چوری چھپے گھس چکا تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کے جیسی خوبصورت لڑکی اس نے آس تک زندگی میں نہیں دیکھی اور چلا جاتا ہے میانام تین سال میں پہلی بار سیشے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہے اور ریالائز کرتی ہے کہ وہ سچ میں کافی خوبصورت ہے اور اسے کافی کانفیڈنس آتا ہے اگلے دن وہ سکول جاتی ہے جہاں سبھی اس کی خوبصورتی کی بات کر رہے تھے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دیکھنے کے لئے بہت بات شکریہ Thank you so much